چل ساتھ کہ حسرت دل محروم سے نکلے کرکٹ کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے بنگالی نے پاکستان کو مات دے کر تاریخ رکم کر دیا ہے بنگالیوں نے پہلی مرتبہ پاکستان کو ٹیسٹ میں شکست دی ہے وہ بھی پاکستان میں اس سے پہلے بنگلہ دیش جو ہے وہ زمباوے کو ویسٹر انڈیز کو اور نیوزی لینڈ کو ان کے گھر میں شکست دے چکا ہے یہ بنگلہ دیش کی افیشلی آپ دوسری بڑی فتح کہہ سکتے ہیں کیونکہ نیوزی لینڈ میں نیوزی لینڈ کو ہرانا مشکل ہے اسٹریلیا کو اور نیوزی لینڈ کو وہ اپنے گھر میں بھی ہر آ چکے ہیں سو پاکستان کو پہلے کبھی ہر آیا نہیں تھا اس لیے پاکستان کو ہر آ کر وہ دل مطمن کی طرح شاد پھر رہے ہوں گے آپ لوگ اس میں وکٹ کو قصور وار ٹھہر آئیں کہ میں کہتا ہوں اس میں وکٹ کا کوئی قصور ہے نہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ جو وکٹ چار ساڑھے چار دن میں نتیجہ نکال دے وہ وکٹ کیسے خراب ہو سکتی ہے یہ خیالی پلاو تھا جو پاکستانی منجمنٹ نے بنایا خیالی پلاو آپ بنا تو سکتے ہیں مگر کھا نہیں سکتے اور پاکستان نے خیالی پلاو بنایا وکٹ کو ریڈ نہیں کیا کنڈیشن کو دیکھا نہیں سیلیکشن بہت بری کی اور چار فاسٹ بالر کھلائے اور وہ بھی ایسے تھکے ہوئے جن کو نہ لائن لیندھ کا پتہ تھا نہ ان کے پاس سپیر تھی نہ ان کے پاس ایکو ریسی تھی اب جس چیز سے بیٹس پانو کو تنگ کر سکتے تھے وہ آپ نے نہیں کیے نہ آپ نے ان کو لگاتار ایک لیندھ پر بالر رکھ کر تنگ کیا وہ آپ سے نہیں ہوا آپ نے ان کو فل سپیر سے یورکر بلکل بھی نہیں مارے آپ کی ٹیم میں کوئی سپیشل سپینر ہی نہیں تھا ایک تھا اس کو آپ نے دو دن پہلے ہی سکارڈ سے ریلیز کر دیا اور بنگلہ دیش کے سپینرز نے پانچویں دن اور چوتھے دن پاکستانی ٹیم کو تگنی کا ناشنا چاہیا سات وکٹیں ان کے سپینرز نے لیئے ہیں اور آپ کے پاس تو کچھ تھا بھی نہیں بنگلہ دیش جانتا تھا اس کنڈیشنز کو انہوں نے آپ سے بہتر ان کنڈیشنز کو ریڈ کیا اور پاکستان کی وہ پٹائی کی جس کے یہ حق دار تھے ایک بندے کو پبندے سلاسل کرنے کے بعد اس ملک سے نا ہر قسم کی نہوست آ گئی ہے اور اس بندے کو قیاد کرنے کی دیر تھی کہ بھائی صاحب ہر چیز پر نہوست کے سائے ہیں ورڈ کپ میں بری زلت افغانستان سے ہم آر گئے یو ایسے سے ہم آر گئے اور آج بنگلہ دیش نے بھی ہم کو ٹھوک دیا اللہ کی رحمت لگتا ہم سے کوئی میوس ہو گئی ہے کسی کی حرکتوں کی وجہ سے برحل بیک آن دی فوائنٹ پاکستان جس چیز کو انٹرسٹینڈ نہیں کر سکا اور وہ کنڈیشنز ہیں بنگلہ دی جہاں پاکستان نے چار سو اٹالیس پر ڈیکلئیر کیا تھا وہاں پہ پاکستان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اس وکٹ میں کچھ ہے نہیں اور ہمارے والروں میں وہ جان ہے نہیں کہ ان کو روک سکیں سو پاکستان نے وہ غلطی کی پاکستان جہاں ان کو روک سکتا تھا وہاں پاکستان ان کو روکا نہیں بنگلہ دیش نے پاکستان سے بہتر ریڈ کیا تو انہوں نے اس وکٹ کو یوٹلائز کیا اور ایسا کیا کہ مشفق اور رحمان نے مہدی حسن نے اور وہ کیا نام ہے لٹان ناس نے جس طرح کی دھاسو قسم کی اننگ کھیلی ہے وہ ان کو اتنے بڑے ٹوٹل پر جا کر کھڑا کیا انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے ان کو تھوڑا سا بھی ٹارگٹ دے دیا تو یہ لوگ اس کو چیز نہیں کر پائیں گے پریشر تو یہ لے ہی نہیں سکتے پاکستانین ٹیم کھاک پاکستان میں کوئی ادارہ پریشر نہیں لے سکتا یہ تو پھر ایک ٹیم ہے اور جب ٹیم پریشر نہیں لیتی اس میں اتنے بڑے بڑے بلے باز ہوں تو پھر ٹیم کا یہی حال ہوتا ہے جو آج ہوا ہے اور دوسرا شان کی جہاں پر نا ایک طرح سے نکالی ہے بیاز وال کرکٹ شیلنی کی وہ آپ جب تک خود رن نہیں بنائیں گے ٹیم کو انسپائر نہیں کریں گے ٹیم کیس انسپائر ہوگی اور جس طرح کی بیہانک گلتیاں آج پاکستان نہیں کی ہیں پہلے نہیں دیکھنے کو ملیں آج کیا ضرورت تھی سعود شکیل کو باہر نکل کر ابھی چار ہی والیں کھیلی تھی آپ کو باہر نکل کر سٹمپ آؤٹ ہونے کی اور جس طرح عبداللہ شفیق نے سیٹ ہو کر وکٹ دی کیا اس طرح کوئی بڑا بلے باز کرتا ہے جس طرح بابر عظم مسلسل سات میچوں میں نکام ہوتے آ رہے ہیں دو ہزار تئیس سے ابھی تک کیا ضرورت تھی پاکستان کو ایسا سکارٹ سلیکٹ کرنے میں جس میں آپ کے پرفارمر ہی جو پرفارمرنگ کریں گے تو پھر ٹیم کیسے چلے گی آپ کوئی جو نہ تجربہ کار نہ کارا قسم کا اسسٹنٹ کھوچ ہے اس نے آپ کو کیا پلین دیا ہے اس کی تو سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا جب آپ کو پلین کئی نہیں پتا آپ کو وکٹ کی کئی نہیں پتا آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگلے کو کونسی بال رکھ کر ڈسٹرب کرنا ہے کہاں اس کو پھسانا ہے ٹھیک ہے اسی وکٹ پر بنگلہ دیشی پالروں نے آپ کے دھو نکال کے رکھ دی ہیں اور آپ سے فقت اور فقت ایک وکٹ بھی نہیں لیا گیا دوسری ایننگ کے بات کر رہا ہوں اور پہلی ایننگ میں بھی آپ نے اتنے رن کھا لیے کہ دوسری رن وکٹ روکنے کے لیے رن روکنے کے لیے آپ کی ٹیم میں مجودہ سلحائیت ہی نہیں تھی سوائے رزوان کے کوئی ٹکا ہی نہیں چھاپ نسیم شاہ آؤٹ ہوئے بے تکی شارٹ لگا کر ان کو ضرورت تھی وکٹ پر رکنے کے ٹھہر نہیں کی تاکہ وہ ساتھ دیتے رزوان کا اور وکٹ پر جم جاتے تاکہ کم از کم آپ اس کو ڈیکلیئر تو کر سکیں میچ تو بچا سکیں کہاں باست بھائی ہمیں دو زیرو سے ہر کتوانے کی بات کر رہے تھے یہاں تو سیریز کی لالے پڑ گئے ہیں مجھے لگتا ہے اگر اگلا میچ بھی ہوا بارش میں انہیں انٹرپٹ نہ کیا تو پھر دو تیرو ہمارے گلے پڑ جائے گی اور بنگلہ دیش چھوڑے گا نہیں ہمیں